بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ جی صبح صبح ہی اپنے محلے میں بیلنا ایک چل رہا ہے گنے کے رس کا تو آپ کے بھائی کا جو ہے وہ دل کر رہا ہے تھوڑے مالٹے پڑے ہوئے ہیں وہ لے کے چلتے ہیں اور مالٹے لگا کے گنے کا رس پیتے ہیں صبح صبح پینے کا اتنا مزہ آتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا یہ آپ کے میدے کے لیے بھی بہت اچھی جیز ہے گنے کا رس جو ہے نا یہ ناشتے سے پہلے اگر آپ پی لیتے ہیں تو آپ کا میدہ جو ہے نا وہ بھی بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے تو یہ رہا اپنا سیٹ اپ لگا ہوا ہے ادھر تو چلتے ہیں اور پیتے ہیں گنے کا رس نہیں پائے جائے گا نا پیر نہیں ہوتے گنےunity زبردست ہیں جائے گنے زبردست ہے زبردست ہو în زبردست ہے ہمارا ہمارا اس وقت مالتا ہمارا ہمارا اور یہ جو بائیک آپ کو پتا ہے اس کو میں نے ڈائریکٹ کیا تھا اس کی چابی جو ہے وہ گم گی ہوئی ہے تو ابھی یہاں سے ایک تو اس کی چابی بھی نہیں ملی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سوچ جو ہے نا یہ بھی نہیں ملا تو اب آس بائی جو ہے نونا مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کا سوچ جو ہے نونا نکال لیں اور جب آپ کا چکے لگے گا نا سیال کوڑیا یہ زفربال نزدیکی جو ٹاؤن ہے تو یہ سوچ جا آپ لے کے جائیں گے نے تو اس کی چابی وہ بنا دیں گے تو وہ اس کو بھی لگ جائے گی اور یہ جو اس کا لاک ہے نا یہ والا اس کو بھی لگ جائے گی ہو سکتا ہے کہ کل اپنا سیال کو چکر لگ جائے وہاں سے اس کی چابی جو ہے وہ بنا والیں گے اور پھر جو ہے آکے فٹ کر دیں گے تو فیلہا یہ پلان ہے میں نکلا تو اسی ارادے سے تھا کہ آج اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے آئیں گے سردی بھی بہت زیادہ ہے کل ہم نے گاڑی کا کام کروانے کے لیے جانا ہے انشاءاللہ یہاں سے سچ جو ہے وہ نکال لیا یہ جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہوا تھا یہ سیٹ ٹو ہے تیل چینج ہوگا آلی سار کٹ بھی ہو گیا تھا گندہ بھی ہو گیا گندہ بھی ہو گیا اور گاڑی ہوتی ہی تیل کی ہے یہ دیکھیں اتنا زیادہ گندہ ہو گیا ہوا تھا کلر ہے انجا جسا شاید نہیں ہوتا شاید والا گندہ یہ ظاہر ہے گھڑی چل چل کے تھے پلیک ہوئی اندر ابھی جو ہنب بھائی گئے ہیں ٹرائی لینے کے لیے اگر کوئی مزید اس میں مسئلہ ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے جی سر اوکی ہے بریک ریس کلچ لچ کو چیک کرنا جگہ چڑھا لے جی ابھی میں پہنچا ہوں سروس سٹیشن پہ تو آج اس کی سروس جو ہے وہ کرواتے ہیں اکثر اس کو گھر میں ہی دوتے ہیں تو ابھی اس میں مٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ اپنے پیارے بھائی ساتھ والے گھون کے ہیں ساتھ اکڑا کے کٹ دیو مرگائی ساتھ والے گیا ہا 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 ٹھیک ہے مٹی دیکھیں بس آپ سرف کے ساتھ اچھی طرح جناب چمک جائے گی اب نہیں گئی پوری میند کار دے نا بھائی ساتھ الحمدلللہ جی گاڑی لے کے پہنچ گیا ہوں گا ابھی یہ رستہ جو ہے اس کو ہم نے مزید بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں جگہ جو ہے یہ پکی ہو گیا تو باقی تو کام ہو گیا ہو گیا یہ ہم نے توڑ دیا گیا یہاں سے اور اب ہم چاہ رہا ہوں گے یہ جو ہے روڑی اس کو کوٹ کے بھی اس کے لیچے ڈال دیتے ہیں اس کی کیا ہے آپ کا کام پکا ہو جائے آپ روڑی آپ 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 بس ہے بس 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 ست بس 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 موسیقی اس کو بولتے ہیں دموسا دھرمٹ بھی بولا جاتا ہے اس سے پریس کریں گے تو جو نرم ہے نا مٹی وہ سخت ہو جائے گی اور یہ جو روڑی ہم نے یہ مٹی کے اندر جب ہو جائے گی جذب تو یہ ہو جائے گا لوہ اور گاڑی اترنے میں نکالنے میں اندر کرنے میں پھر مسئلہ نہیں ہوگا یہ اشارے ٹوٹے ہوئے تھے تو ابھی میں صحیح کروا کہا تھا تو یہ محمد زیان ہے آتے ہی یہ توڑ دیا میں ادر مسروف ہو گیا ہوا تھا رستے میں تو یہ دیکھیں اپنی ہنڈر جو ہے الحمدللہ یہاں پہ پھڑی تھی اور ابھی اس کو ہم نکالتے ہیں باہر پہلے تو بہت زیادہ دھند جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی اب دھند تھوڑی اتر گیا اب نکال کے پیچھے میں اکھنا دیں جان دو جان دو اے تو تو ان نظر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کٹی جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کٹی جاؤ بس ٹھیک ہے سدھیاں جان دو پیچھے نو کٹ کے اگویں بم پر ایتے لگنا ہے تو بے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر ہے بڑی جگہ بڑی جگہ آن دو آن دو آن دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جان دو جان دو جان دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجیں موزم بھائی باستا جانا تیائیو سردی بہت سے آلا ہے آیا ہی آجیں کہ نہیں سردی ہو نہیں لگتی سردی نہیں لگتی لیکن دل خواہی کچھ کھانا پینا ہے یا دس ہو بہت شکریہ چلیں بسم اللہ کروج موٹ دوائی موٹ دوائی موٹ دوائی لینڈی بہت سارے دوست جو ہیں نا وہ کومنٹ کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے وہ کتنے کی آئی ہے حالانکہ ہم نے اپنی جس کا ویڈیو میں یہ گاڑی ہم نے خریدی تھی نا اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ کتنے کی ہے لیکن یہ ہے کہ شاید کچھ دوستوں نے وہ ساری ویڈیو نہیں دیکھی اس وجہ سے کافی کومنٹ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے کہ آپ نے گاڑی جو ہے وہ کتنے کی خریدیا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک گاڑی ہے ایک مینویل ہوتی ہے ایک آٹومیٹک ہوتی ہے جو آٹومیٹک ہے وہ آپ کو بتا مہنگی ہوتی ہے مینویل جو ہے وہ شاید دو لاکھ یا ڈائی لاکھ سستی ہو آٹومیٹک سے دو تین ماہ پہلے مدسر بائی جو ہیں انہوں نے بھی سیم یہی لی تھی اور اب آگئی اس کی پرائز کی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ فل فور آپ کو گاڑی نہیں ملتی کیونکہ آٹومیٹک سیل بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ شاوروم میں اکثر شاورٹ ملتی ہیں آپ کو گاڑیاں یعنی کہ آتی بعد میں ہے سیل پہلے ہو جاتی ہے تو فائنلی باتوں ہی باتوں میں ہم ٹان پہنچ گئے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ گاڑی کی جو پرائز ہے نا وہ ایک تو فل فور آپ کو گاڑی شاوروم سے نہیں ملتی یہ ہم نے تقریباً تین سے چار دن پہلے سے بوکنگ کروائی ہوئی تھی تو پھر جا کے ہمیں گاڑی ملیا کیونکہ آلٹو کی ڈیمانڈ بہت ہے اور مدسر بھائی نے جو لی تھی وہ لی تھی پرائیوٹ بندے سے جس انویسٹر آپ کہتے ہیں تو وہ ملی تھی ان کو تیس لاکھ بیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ یعنی تیس سے اوپر کی ملی تھی تو مجھے الحمدللہ شاوروم سے جو ملی ہے وہ ملی ہے انتیس لاکھ پہنٹالیس ہزار روپے کی میں فائلر ہوں تو اس وجہ سے بیس ہزار روپے جو ہے وہ کم ریٹ لگا ہے لیکن اگر میں نون فائلر ہوتا تو یہ ملتی انتیس ہزار لاکھ پینسٹھ ہزار کی بیس ہزار کا وہ ڈیفرنس ہے اور تقریباً پینسٹھ سے سترہ ہزار جو ہے وہ لگے گا نمبر کا تو یہ ایکچول پرائز جو ہے وہ گاڑی کی ہے انتیس لاکھ پہنٹالیس ہزار آٹومیڈک کا پورے ششکے ہیں اور ہنٹر جناب چلانگے لگاتا ہے پوری الحمدللہ جی ابھی ہم پہنچے ہیں ٹاؤن فش لینے کے لیے بوسم بہت اچھا ہے کالا رہو گیا ہے ابو جان کی بربور فرمائش کی بیسے بھی سردیوں میں بزرگوں کے لیے نا فش بہت اچھی ہے ان کو سردی نہیں لگتا سونے جی پیس بناو ہے لین جی ابھی ہم آیا ہیں اپنے موبائل کے گلاس جو ہیں وہ چینج کروانے تھے ایک کا میں کروا چکا ہوں جس سے ویڈیو بن رہی ہے دوسرا یہ اپنا ٹویل اپرو میکس الحمدللہ جی فش لے کے اور یہ کچھ سمان تھا یہ ہم نے گاڑی کا چارڈر لیا ہے اور لے کے ہم آگئے ہیں واپس یہ ہے جی اپنا چارڈر یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ لگے گا نا اے لگ گیا جناب چارڈر یہ آگئی اپنی فش اور یہ محمد زیان کے لیے سیرپ ایک ریت والی ٹرالی مگوائی ہے یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو مٹی ہے یہ چکناہٹ والی ہے تو اگر بارش ہوگی نے تو یہاں پہ آپ گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا گاڑی بھی گزارنی مشکل ہو جائے گی یہ چپت جائے گے آپ کے پاؤں سے گاڑی کے ٹیلیوں سے تو اوپر ایک ٹرالی ریت کی ہم ڈال دیں گے تاکہ جو ہے نا جب بارش ہوگی نے تو یہ پریس ہو جائے گا چلیں بھی چلیں بھی جان دو جان دو اوپر اوپر ایس پس ہڑ دے مگوانی ہے تو ان میں ملنی ہے گواہ جالو بہر آہی تیری کی ٹھے ارل attempted پاپا لکڑ دوگی زیان ادھر آجو نہ جاؤ آگے الحمدللہ یہاں پہ ہم نے بچھا دی ہے اور ابھی یہ کافی زیادہ ہے ٹرالی بہت زیادہ تو ہم لگے ہوئے ہیں باقی جو رہ گئی ہے وہ ہم ڈالیں گے اندر تاکہ اندر بھی تھوڑا نیچہ ہے تو یہ بھی تھوڑا بیلس ہو جائے اندر بھی بچھا دی گئی ہے مٹی تو ابھی اپنا ہنٹر آ جائے گا انشاءاللہ تو بس جی یہ تھی اپنی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی گاڑی کی جو پرائز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ کومنٹ بہت زیادہ آ رہے تھے انہا تیس لاکھ پیٹالیس ہزار پے کی آئی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ